کئی سالوں سے حضراباد کے پیرنٹس کا شدید مطالبہ تھا کہ وہ بیدر شاہین کا کلچر ڈسپلین حضراباد میں بھی چاہتے ہیں تو ان کی مطالبہ کے پیش نظر شاہین حضراباد میں پانچ سال پہلے پہلا برانچ شروع کیا تھا ملک پیٹ پر آج الحمدللہ چھے برانچس چل رہے ہیں بوئیس کے لیے گلز کے لیے الگ برانچس ہیں ایک مہین آباد میں ریسیڈنشل کیمپس ہے ملک پیٹ میں گلز کے لیے ریسیڈنشل کیمپس ہے اور یہ چھے برانچس سے آج الحمدللہ ایک بہترین نتائج سامنے آیا ہیں اور خریب 35 طلبہ کو گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ ملنے کی ہم کو توقع ہو ہے اس کے علاوہ یہاں پر آج جونئر کالیج فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے ٹاپرز کو بھی ایزاز سے نوازا گیا اور یہاں پر ایک خوشی کی لہر سی محسوس ہو رہی تھی پارنٹس خوش ہو رہے ہیں پیسے شاہین میں صرف ڈاکٹر بنانے ہی کی کوشش نہیں بلکہ ان کو مہنتی بنانے کی ان کو حانس سنسیر ہارڈ ورکر بنانے کی مہ باپ کے عزت کرنے والا بنانے کی اور اللہ سے درنے والا بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے مہ بارک آپ کے والد اور نوازہ کو بہت بہت مبارک آپ کے رشتداروں کو بہت مبارک عبدالقادر صاحب کو بہت مبارک it is a very big achievement indeed میرے حساب سے ایک بہت بڑا جو ہے آپ ایک طرح سے جو خدمت کر رہے ہیں ایک بہت بڑا خدمت ہے دیش کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے دیش میں رہنے والے ہندو مسلمان دونوں کو ایک وال طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز جو مجھے ابھی لگ رہی ہے ہمارے دیش میں جو ہمارا ایک طبقہ ہے جو ایجوکیشن میں تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بہت پیچھے ہے لیکن انساءاللہ آپ کی خدمت کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ دیش کی جو کار ہے اس کا جو ایک پہیہ پنچر ہو گیا تھا اب آپ اس میں ہوا بھر رہے ہیں انساءاللہ اس ہوا کے ساتھ یہ دیش اپنے چاروں پہیوں کے ساتھ اور انتی اور ترقی کرے گا اگر آپ سوچیں گے کہ علم کیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو جاننا سب سے پہلے اگر آپ اپنی کمیوں کو جانیں گے اپنے آپ کو جانیں گے تو اپنے کمیوں کو جانیں گے اگر آپ اپنی کمیوں کو جانیں گے تو اس کو ریکٹیفائی کریں گے اس کو سدھاریں گے اگر آپ نہیں سدھاریں گے تو آپ کتنا بھی پڑھ لیجے تو آپ کے پاس علم نہیں ہے علم کیا ہے اپنے آپ کو جاننا اپنی کمیوں کو جاننا اس کو ریکٹیفائی کرنا اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو اگر آپ ایک بار اپنی کمیوں کو جان جائیں گے ریکٹیفائی کر لیں گے آپ اپنے حقوق کو جان لیں گے آپ دوسرے کے حقوق کو جانیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر میں سمجھ گیا کہ میرے ماں باپ ہیں میرے لئے ان کے لئے یہ حقوق ہے پہلا وہ آپ جان لیجئے وہاں سے آگے بڑھئے تو آپ آپ کے فیملی میمبرز کے حقوق کو جاننا ہوگا آپ کیا ان کے لئے آپ کو کرنا ہے پھر آپ کو اپنے آس پروس کے لئے جاننا ہوگا جیسے اسلام میں بولا گیا ہے بھائی کہ آپ کیا پروسی بھوکا ہے تو آپ کا خانہ کیسا ہے بھائی وہ اچھا نہیں مانا جاتا اگر آپ کا پروسی بھوکا ہے تو آپ اس کو بھی خیال رکھئے تو بھائی پروس کے لئے آپ کا کیا حقوق ہے پھر آپ کا ویلیج کے لئے کیا حقوق ہے گاؤں کے لئے کیا حقوق ہے بزرگوں کے لئے کیا حقوق ہے اگر ہم سب اس چیز کو فالو کریں گے تو انساء اللہ تعالی اچھی علم اچھی جو ایڈوکیشن ہے وہ ہم میں آئے گی اور ہمارا جو سوسائٹی ہے ہمارا جو پاس پاس پڑوس ہے سارا چیز سارا جگہوں پہ آپ ایک نور دیکھیں گے اور عبدالقادر صاحب کو اور ان کی جو سوچ ہے اس کو میں بہت اپریسیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے حافظوں کے لئے بھی ایک نیشنل وائز پروگرام چلانے والے ہیں چلا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس میں آپ کو مدد کرے اور آپ کو سکسز دے انساء اللہ ہم لوگ بھی اس سے جوڑیں گے ایک بہت اچھی سوچ ہے آپ کی ایسا ہے نا بھئی مددرسوں میں آپ کسی کی بیگورفی پڑھئے جو بڑے بڑے عالم freedom moment سے پہلے کے لوگ ہیں وہ سارے مددرسے educated ہیں اب کون جا رہا ہے مددرسوں میں اب مددرسوں میں وہ لوگ جا رہے ہیں جن کو دوسرے طرح کے education ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہے جو وہ اس لائق نہیں ہے لیکن آپ نے جو ایک system لیا ہے اس سے انساءاللہ اس education کو بھی بہت بہت بڑھا ہوا ملے گا اور ہمارا سماج جو ہے ہمارا society جو ہے اس سے بہت جیادہ فائدہ اس کو ملے گا تو میں ان سب باتوں سے I want to conclude my speech over here once again thank you thank you to all and I appreciate the effort which was made by you and parents اس میں سب سے بڑی کامیابی بچوں کے parents کی ہے جن کو میں بہت 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 دیتا ہوں آپ لگے رہیں اگر آپ کے اور بچے بھی ہیں تو ان کو بھی motivate کریں اور ایک گھر سے 13 14 نہیں ہم کو پورا family doctor چاہیے پورا family engineer چاہیے انساءاللہ قادر صاحب ہیں وہ آپ کی help کریں گے انساءاللہ بچے جو ہیں اچھے سیجوکیشن لیں اچھے ماحول میں رہیں اور وطن کی قوم کی خدمت کریں اسلام علیکم جو شاہین میں پڑھ کر سکسس ہوئے ہیں میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں میں یہ کلچر کو پورے ملک بھر میں پھیلانا چاہتا ہوں یہ ہمارے ملک کی ایک اہم ترین ضرورت ہے جس کو ہم پورا کرنے کی انسٹویشن کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش نان ٹیچنگ ٹیچنگ سٹاف کو سپورٹ سٹاف کو کہ وہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں شاہین کا یہاں پہ بہترین رزلٹ آیا ہے انس سب کو اور اسٹوئرنٹس کو پیرنٹس کو مبارک بار مبارک